اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں افغانی بلاو کا بہت ہی ایزی اور سمپل ساتھ طریقہ جو کہ ہم گھر میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ریسپی کے کچھ سٹیپس بہت اہم ہیں اسی لیے ویڈیو کو بہت اور سے دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک پتیلہ یا آپ اس کو بڑا سا پورٹ کہہ لیجئے اور تقریباً اس میں آپ نے فائف ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے آئل جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو آپ نے ایک میڈیم سائز پیاس تین گرین الیچی ڈالنی ہے اور اس کو ہلکا سا آپ نے سوٹے کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے بعد جب پیاس فرائے ہو جائے تو یہاں پر میں بوائل مٹن یوز کر رہی ہوں یہ میں نے بلکل سمپل سے بوائل کیا ہے ادرک لہسن اور پانی ڈال کے بوائل کر لیا ہے ایون اس میں میں نے نمک کا یوز بھی نہیں کیا کیونکہ وہ میں ریسپی میں یوز کروں گی یہاں میں ون ٹی سپون سالٹ کا یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی سالٹ کا یوز کر سکتے ہیں یہاں سالٹ یوز کرنے سے ٹیس بہت ہی اچھا جاتا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر یوز کر رہی ہوں فریش کرش ہوئی ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے مٹن لیا تھا ہاف کے جی اسی کے لحاظ سے ہاف کے جی میں نے رائس لیے ہیں آپ اگر ون کے جی لیں گے تو ہر چیز کی کونٹیٹی کو ڈبل کر لیجئے گا اب میں نے شامل کر دی ہے مٹن کی یخنی جو کہ مٹن اوبالتے ہوئے بج گئی تھی یہ تقریباً فور کپ کے قریب تھی یخنی ہمارے تھری ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق سالٹ کا یوز کر سکتے ہیں اب اچھی درہ سے اسپون کی مدد سے ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو ہلا لیجئے آنچ کو درمیانہ کیجئے گا اس اسٹیج پہ آکے آپ ہری مرچوں کا یوز بھی کر سکتے ہیں لال مرچوں کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہری مرچوں ڈال رہی ہوں تین آپ کٹ کر کے بھی ٹیس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ پانی جو ہے وہ تقریباً 30% ڈرائ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ڈرائ ہو گیا ہے اور میں نے ابھی تک اس کو کیپ نہیں کیا ہے پورٹ کو تو پانی اس کنڈیشن میں جب آ جائے اور آپ چاہتے ہیں چامل کھلا کھلا پکے تو آپ نے اس اسٹیج پہ دم لگانا ہے یہاں میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کا دم لگاؤں گی یہاں گاجروں اور ڈرائی فروٹس کو ریڈی کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے افغانی پلاؤ کے اوپر گانش کرنے ہیں ون ٹیبل سپون بٹر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہی ہم نے آئل لے لیا ہے اب آپ اس میں کٹی ہوئی گاجروں کو ایڈ کر دیجئے اور اس کو ہلکا سا سوٹے کرنے آپ نے یہاں پر گاجروں کو اوورکوک نہیں کرنا بلکہ اس کو بس ہلکا سا مکھن اور آئل کے ساتھ پکانا ہے اب آپ اس میں شامل کر دیجئے بادام میں نے یہاں پر بادام لیے ہیں آپ چاہیں تو کاجو وغیرہ کا یوز بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ میں بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ جو انگریڈینٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کشمش ہے کشمش سے بہت ہی زبردست سا زائقہ آتا ہے افغانی پلاؤ میں تقریباً ایک سے دو منٹ گزرے ہیں اور ہم نے یہاں پر ون ٹیز پون شوگر ایڈ کی ہے شوگر ایڈ کرنے سے افغانی پلاؤ کا ٹیسٹ ہوت ہی زبردست ہو جاتا ہے ڈرائی پلاؤ میں اگر آپ شوگر ایڈ کر دیں تو اس کا کلر بھی بہت چیارا ہو جاتا ہے بس آپ نے اس کو حلکہ سا ایک سے دو منٹ پکانا ہے اس کا حلکہ سا کلر چینج ہو جائے یہاں پر یہ سب ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ چاملوں پر دم لگا دیں گے تاکہ جو گاجر، بادام، کشمش ان سب کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے پلاؤ میں آ جائے یہ بہت ہی مین سٹیپ ہے تو اس سٹیپ کو آپ لوگ ضرور فالو کیجئے گا یہاں تک اگر آپ کو میری ریڈی سے بھی پسند آ رہی ہے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہاں پر میں نے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس کا کیپ اوپن کیا ہے اور آپ ریزلٹ دیکھیں کہ کتنا زبردست سا ریزلٹ آیا ہے رائز بھی کھلے کھلے پک گئے ہیں اور جو گاجر اور بادام وغیرہ تھے وہ بھی کس قدر حسین اور خوبصورت لگ رہے ہیں اب ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے جو کہ افغانی بلاو کی بہت بہت ہی اہم چیز ہے اگر آپ نے افغانی بلاو بنایا ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے سے پریزنٹ نہیں کیا تو آپ یقین جانئے کہ پوری ڈش بیکار ہو جائے گی تو میک شور کے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں کہ آپ کو اگر کسی پارٹی یا کسی دعوت میں آپ اس طرح کی کوئی بھی ڈش بنا رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں تاکہ جو آپ کے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی انجوائے کر کے کھا سکیں اور آپ کی تعریفوں کے پل باندیں تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے ساتھ اپنے بڑوں کا خیال رکھئے گا میری طرف سے آپ سب کو بہت سارا پیار اللہ حافظ